قد کفانی علم ربی من سؤالی و اختیاری کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی بڑے حضرات ہیں کہنے لگے میں نے شروع کر دیا ہے حفظ اور تین پارہ ہو گیا اس عمر میں جبکہ ان کی مرد ستر سے زائد ہے میں سمجھ گیا یہ دوسرا منطق چلتے ہیں کہ تین پارہ ہو گیا اسی کو یاد کرتے ہیں اور آگے جتنا جا گیا موت آئی تو حافظوں میں شمار ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے اسی کو کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے خبر کو نور سے بردے کہتے تھے یہی جو بات ہم جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کیے آج سے عمل کریں گے اسی کا نام اس بات ہے حقی نہیں جو جانتے ہیں عمل نہیں کیے آج سے کریں گے نہیں جانتے نہیں کہ آج معلوم ہوا اس پر عمل کریں گے اسی کا نام تو اسلاح ہے لیکن لوگ اس کی فکر نے خالی دیکھو گے واز میں چلے جائیں کس کا واز اچھا ہوا کون اچھا نات پڑتے ہیں یہی سب ہوگا اسی سے اسلاح ہوگا بلو خلا کے لئے اہلاللہ کی صحبت ضروری ہے ان کے پاس رہو گے ایک ایک چیز تم کو سیکھنا ہوگا ہاں بس ایک بات ہے آج ایک صاحب کے ساتھ بیٹا کھا رہا تھا وہ بھی بڑے عالم ہیں لیکن دیکھا دستر خان کے اوپر سے لپشی لے آئے اور رکھ کے ہاتھ دھو لیا میں سوچا کہوں پھر کہا کے ان کے شان کے خلاف ہوگا کہیں گے ہمیں ٹوک دیتا ہے وجہ کیا صحبت کی کمی ہے ہے نا انہوں نے صحبت یا تو اٹھایا نہیں یا اٹھایا ہے تو فائدہ نہیں صحبت ہے نا یہ لئے اہلاللہ کی صحبت سے اخلاق صدرتے ہیں سمجھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں سیپ کٹ رہا تھا ہم لوگ عادت نہیں کٹتے 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 پیس کھا لیتے ہیں اور میں شیخ کے سامنے ایک پیس کہا کہ تم بھی کھاؤ میں نے ایک پیس اور ہاتھ میں چھوڑی تھا فوراں ڈانتا چھوڑی رکھو پہلے تو کیا یہ مطلب کہ خدا نہ خواستہ کہیں چھوڑی لگ گیا ہاتھ میں کان میں چھوڑی ہاتھ میں ہے اور تم سیپ کھا رہے ہیں ہے یہ نہیں ہاں میں سمجھا یہ شفقت کی بات ہے ہاں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تربیت کی ہیں سب امت کی شفقت کی وجہ سے کہ میری امت کو کوئی دنیا کی بھی تکلیف نہ پہنچے ایک ایک چیز بتایا ہے تو اس کے کسی نے کہا کوئی امریکہ میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نے دیکھا ایک آدمی کو وضو کرتے ہوئے کر کے مسا کیا وہ اور سے دیکھتا رہا اس کے بعد وہ بھلا کے پوچھا تمہارے ملک میں وہ پاکستانی تھا کون جو وضو کر رہا تھا کہا تمہارے ملک میں کتنا پاگل خانہ ہے پاگل خانہ بڑے مشکل تھے پاکستان میں دو یا تین ہوگا کہے دو یا تین یہی بات کیا ہوا کہ ہمارے ہر شہر میں ستر ستر پاگل خانہ ہے تو اس میں پاگل جاتے ہیں نہیں کہا کہ یہی وجہ ہے میں کہا کہ کیا بات ہے کہا کہ تم جو مسا کرتے ہو یہ مسے کی برکت ہے اللہ ہو اکبر کہ تم پاگل جو لوگ مسا کریں گے یہ جو یہاں ایک رگ ہے اس پر جو ہاتھ پھیرتے ہو پانی کا یہی اس کا علاج ہے اسی لئے تم لوگ پاگل نہیں ہو انہیں کہا قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ہاتھ پر ایسا ایسا نسخہ دیکھے گئے ہیں ہر آدمی سے مسا کر رہا ہے اسی لئے امت میں کوئی پاگل نہیں ہوگا کتنے لوگ اس کو سمجھتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی کا اللہ حکیم لا یخلوانی الحکمہ اللہ کے نبی کے ایک ایک سنت پر اپنا ہوگے تمہارا حال بدل جائے گا میرے بھائی تشیلی میرے بھائی ہر ہر موڑ پر اللہ کے نبی نے رہ پری کیے حضرت قائد تیر صحابی حکمت اوڑی سا آئے تھے کہتے تھے مربی وہ نہیں جو لمبی لمبی تقریر کر دے مربی وہ نہیں جو نقاط معارف بیان کر دے مربی وہ ہے بچپن سے لے کے یعنی پیدا ہونے سے لے کر موت تک یعنی قبر میں جانے تک سارے احکام بتائے وہ ہے مربی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم دی لہت سے مہت تشیلی میرے بھائی آپ لوگ بھی ارادہ کریں فکر کریں کہ ہماری صلاح ہو جائے جہاں کوئی اللہ والا مل جائے صحبت بھیٹ جاؤ کچھ تو کچھ مل جائے گا اور قاری امیر حسن صاحب کہتے تھے خالی بن کے جاؤ ہاں بھر کے جاؤ گا تو کیا لے کیا ہوگا کہ نہیں ہم جاتے ہیں اللہ ہماری صلاح فرما ہمارے دلم کے حالات پھرس کر دے